اشک آتش خیال آیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی گئی کھڑے ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود سے پسلتی ہوئی اس کے پیروں پر گر گئی اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا ملیہا کو یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دین نہیں لگی چھک کر کوٹ اٹھا کے بازو پر ڈالتی وہ وجیب سے احساس سے دو چار ہوئی تھی وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آگئی کوٹ بیٹ پر ڈال کر وہ شاور دینے چلی گئی دس منٹ بعد ہی وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی بالوں کو تولیے سے سکھا کر اس نے چادھر ہوئی اور جائے نماز بچھا کر کبلا روکھ کھڑی ہوتی اس نے نیت بان لی نرل ہوتا یوں بھی سہر کیس تھے پھر وہ فلائٹ میں نین پوری کٹ چکے تھے سورج کے چھپ دکھاتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لون میں نکل آئی دوڑتے ہوئے لون کے کئی چکر کاٹ کر پہنچ جگہ رکھے بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چھوٹے ہوئے ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول کر وہ افسرہ نہیں تھی مگر افسرہ لگ رہی تھی سفید کپڑوں میں اتمام سے روپٹہ دونوں شانوں پر پھیلائے ہوئے اس کے لمبے نمبھال ہوا سے لہراتے بار پر اس کے چہرے پڑا رہے تھے مگر وہ بینیاز سی پنی جھوڑے پر بیٹھے تھی جو اس کے کداز پیرو کی دھکے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا وہ سر اٹھائے پڑی مہویس سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ تب ہی سورش کا راستہ روکی بادر ایک دم سے ہسکا تھا اس کا وجود کرنوں کی زرٹ میں آ گیا وہ اس پڑی اور ہستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بھت کی طرح ساکت کرے شخص پر پڑی وہ جھجک گئی وہ اس وقت نورہ ہدا کی وہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی اس نے اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات گئے آنے والا دن چلے تک تھکن اتارتا رہے گا وہ اٹھی اور گھوم کر کمرے میں چلی گئی مون لائٹ ان سن لائٹ میزنگ وہ آہستہ سے بڑھ بڑھ آئے وہ باز سمیٹ کے کچن میں آگئی فٹا فٹ اورن جوس نکال کر اس نے جگ میں ڈالا اور جگ گلاس سمیٹ ٹرے میں رکھ کر بہادر کو تھما کر لان میں بھیجا پھر اپنے ناشتے کی ٹری تیار کر کے وہ کچن سے نکلنے ہی وعدی تھی کہ نورہ ہدا جو اس کا گلاس تھامے کچن کے دروازے سے اندر آگئے ہیلو ملیہ اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بولے تو ملیہ نروس ہو گئی ان سے ہاتھ ملائے یا نہیں اسے گبرہ ہدا میں ان کے ہیلو کا جواب بھی نہیں دی سکی تھی تو وہ گیرے راضی طور پر اپنا ہاتھ نیچے گئے کہ اس کی طرف جھک کر بولے Am I wrong? اس پر وہ اعتماد سے مسکرائی Not indeed میں ان کے ہاتھ میں پکڑے آدھے خالی گلاس کو دیکھ کر بولی اور چاہیے No thanks ملیہ سمجھ نہیں پائے تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے اس سے بات کرنے سے بچنے کی خاطر کو ٹری اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ مگر اگلی ہی قدم پر اسے رکھ جانا پڑا میں پندرہ امرٹ میں نہا کر آتا ہوں تب تک آپ مینا ناشتہ تیار کرنے کوئی خاص اتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو باقی گھڑوالو لیتی ہوں البتہ چاہ سٹرانگ ہونی چاہیے گل بانو کو ہدایت دیکھ کر وہ پڑھتے تو ملیہ کو دیکھتے ان کے ہموں سے لکھیا What happened? اس نے میں فوراں سے جواب دیا Nothing اس نے ایسا سے نفی میں سر ہلایا نرہودہ اپنے کمرے میں شدی گئے ٹھیک پندرہ منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شٹ پہنے ڈیلنگ روم میں موجود تھے ملیہ ڈیلنگ ٹیبل پر ہی اس کی منتصر تھی انہیں دیکھ کر اس نے گل بانو کا آواز دیکھ کر ناشتہ لانے کو کہا ناشتہ لگ چکا تھا نرہودہ نے نیوالہ موں میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اکوار اٹھایا پھر ملیہ کی طرف برہا کر سوالی لیجن بولی نیوز پیپر ملیہ نے ناشتہ سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرہ کر بولی میں ناشتہ کے وقت اکوار نہیں پڑتی کیوں وہ یہ پوچھنے لگے کیونکہ اکواروں میں ایسے خوفناک خبریں چھپتے ہیں کہ پڑھ کر بھوک ہی اٹھ جائے سچ کہا بولتے ہو انہوں نے اکوار کھولا اور پڑھنے لگے ناشتہ ختم ہونے تک وہ اکوار بھی ختم کر چکے تھے نیپکن سے ہاتھ ساف کر کے انہوں نے اکوار کو تیہ کر کے رکھا اور اپنے لئے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولی چائے لوں کی میں چائے کم پی تھی دن میں صرف ایک کپ وہ بھی شام میں وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہو بولی پھر اکوار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی بہادر کو بھی جیسے پتا تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے وہ دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس دیئے آن پہنچا تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا کلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اسے پوچھا جی بی بی صاحب اس نے اس بات میں جواب دیا ٹھیک ہے تم جاؤ نورو لہدا نے چاہے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہو اس سے کہا فارغ ہو کر میری روم میں آ جانا وہ سمجھ گئی تھی اس سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا وہ کچھ تیر بعد نوک کر کے ان کی کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے ایک بڑا اٹیچی کیس تو بیٹ پر ہی کھلا رکھا تھا اور خود نورو لہدا ہاتھ میں ہینگر لیے کپڑے پکڑ کا وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے ملیہا آ جاؤ انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا پھر وارڈروب میں دیکھتے ہو بولے یہ سب کس نے کھڑی دا ہے میں نے بابا چان کا حکم تھا کہ کمرے کے ساتھ ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں میں نے تو ان سے بہت کہا کہ بتانی آپ کو میری پسند اچھی بھی لگے گی یا نہیں مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چھپ ہوگی وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکر آئے تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بھری لگ ہی نہیں سکتی مگر ایک پرابلم ہے کیا اس نے پوچھا انہیں کہاں رکھوں انہوں نے کپڑوں سے بھرے سوٹکیس کی طرف اشارہ کیا لائن میں رکھ دیتی ہوں اسے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیٹ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی پھر سوٹکیس سے کپڑے نکال نکال کا وارڈروب میں لٹکانے لگی اس سے مصروف دیکھ کر نورزودہ سائٹ میں ہو گئے ٹریسنگ ٹیبل پر سے سیگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سیگریٹ نکالا پھر لائٹر سے سیگریٹ جلاتے وہ سوٹکیس میں سے اپنے ڈاکیمنٹ والا بیگ نکالنے لگے تمباکو کی بوم احسوس کر کے ملیہ نے وارڈروب میں سے سر نکالا کر دیکھا اور ان کے ہوتوں میں دبا سیگریٹ دیکھ کر بولی سیگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھوان چھوڑتا ریل کا انجن دیکھنے میں دونوں ایک سے لگتے ہیں نورزودہ نے چانک کر سر اٹھاتے ویسے دیکھا تو کہنے لگی میں آپ کو سیگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی مگر میرے سامنے سیگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بلکل پسند نہیں سیگریٹ بھجا دیں اچھانک کہ اس کے لیچے میں جو استحقاق آیا تھا اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن نورزودہ نے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا سیگریٹ ایسٹریے میں بچا دیا اور کوئی حکم ان کے بعد پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے تفاہ نہیں معذرت کرنے لگی سوری میں عام طور پر اس انداز سے بات نہیں کرتی مگر مجھے واقعی سیگریٹ سے بہت شر ہے کوئی بات نہیں تو مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہے وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولے تو ملیہ نے اسے انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی وہ فارن بولے اسے میں خود رکھ رہوں گا تم رہنے دو وہ اسے چھوڑ کر پرفیومز کی بوتل نکال کر ڈرسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی نورزودہ نے وہ پیکٹ نکالا اور اسے رکھنے وارڈروپ کی طرف آئے ایسی وقت بابا جان دروازہ بچا کر اندر آگئے آئیں بابا جان نورزودہ نے جلدی سے سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹ پر سامان ہٹا کر ان کے بھیٹنے کی جگہ بنائی کیا بات ہے تم اتنی صبح چاگ گئے نین نہیں آئی نین تو آگئی پر آنکھ چلدی کھل گئی فلائٹ میں سوتا رہا تھا شاید اس لیے اب آگے کیا ارادہ ہے کیا جواب کرو یہ نہیں میرا ارادہ ہے کہ بسنس شروع کروں کیوں نہیں وہ کچھ ہو کر بولی تم نے اس بارے میں کوئی سوچا ہے کیا بسنس کروں گی کچھ پلانس تو ہیں مگر میرا خیال ہے کہ پہلے یہاں کی مارکٹ کو سرچ کروں ٹھیک کہہ رہو مگر آتے یہ کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ دن آرام کروں پھر ان معاملات پر گوڑ کرنا ویسے اب تم آگئے ہو تو ساری ذمہ داری بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی سفر کی تھکن اتار لو پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا بلکہ اگری بار نواب شاہ جاتے ہوئے میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا بابا جان پلیز سمنداری وگرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں نردودہ بڑے انکساری سے بولے بابا جان ہسے اور کہنے لگے مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے زمینداری سے دلچسپی نہیں یہ تو کمال ہی ہو گیا بھائیچی پکے زمیندار تھے میہاچی کے زندگی میں فصلوں کی بویائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے زمینے لے لیا تھا پھر وہ اچانکہ سنجیدہ ہو گئے دلچسپی کی بات کی ہے تم نے تو بتاؤ مجھے بھی زمینداری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے بھائیچی جب تک تھے میں نے کبھی مر کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا مگر باپ دادہ کی نشانیں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی ملیہا نورالہودہ کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی اور نورالہودہ بابا جان کی ساتھ باتوں میں مگن تھے وہ کچھ دیر تو کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی مگر جلد ہی بورڈ ہو گئی بابا جان بیٹ پر بیٹھے تھے اور نورالہودہ ان کی سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیہا کی طرف ان کی پوچھتی تھی اور وہ ان کی نظر میں آئے پگئے کمرے سے نکل سکتی تھی اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں آئیس تکی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور نامحسوس انداز میں دروازی کی طرف بڑھ گئی بھائیٹ جانے کے لئے وہ جیسے ان نورالہودہ کی بیچے سے گزری بلکل اچھانکی انہوں نے پلٹ کا اس کی نازب کلائی اپنی گرفت میں لی لی کہاں جا رہی ہو وہ گھر پڑ آئی پھر سنبھل کر بولی اپنے کمرے میں کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھ جاؤ ان کے لہجے میں آپ ہی آپ استحقاق آ گیا تھا اور پھر فورا نہیں وہ اپنی بات کہے کر ملیہا کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مر گئے تھے جیسے جانتے تھے کہ ملیہا ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیر کرے گی ملیہا نے بھی ان کا حق جتانہ محسوس کیا تھا مگر اسے بلکل بھی بھرا نہیں لگا اور پاس ہی رکھیے سوفے پر بیٹھ گئی نوروزدہ اور بابا جان ایک بار پھر اپنی باتوں میں لگ گئے تھے اور وہ پھر سے بور ہونے لگی مگر اس سے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا تھا جسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا نیکس سین ملیہا نے واقعی سوچ لیا تھا کہ دوبارہ لائبری نہیں جائے گی مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے ہی دینے سے واپس لی آئی لائبری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے مہتار نصروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے وہ باہر آ گئی اچھا ہوا جان چھڑ گئی اور مجھو خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا دیری دن میں خوش ہوتی سیریہ اترتے میں اس نے پتھریری روش پر قدم رکھا اور تھٹھک کرو گئی روش کے ساتھ لگی درختوں کی کتار میں وہ سامنے ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا ملیہا کو رکھتے دیکھ کر وہ چلتا ہو اس کے پاس آئیا دو دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا امید ہے آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمیندہ کرنا چاہتا ہو اور ملیہا ایک لمحے کو شرمیندہ ہو بھی گئی مگر پھر فورا نہیں سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی آپ یا تو پاگر ہیں یا دیوان ہیں ملیہا کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا اتنا بڑا راست آخر آپ کو کس نے بتا دیا میرے وجتان نے وہ کہہ کر بہنیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی سشکے رہی ہیں وہ بول کر ہسا کیا مطلب وہ بلکل نہیں سمجھی مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہستا ہی رہا وہ الجن بڑے انداز میں سے ہستا ہوا دیکھ رہی تھی اپنی کہ یہ بات کو سوچا تو بھی کوئی ایسا لطیفہ سمجھ رہی آیا جس پر وہ یوں ہس رہا تھا میں نے اسے کیا کہہ دیا ہے جو آپ یوں ہس رہے ہیں سبردستی اپنی ہسی روک کر اس نے ملیہا کو دیکھا اور کہا میرا نام وجتان مصطفیہ ہے ملیہا کو فوراں ہی اس کے ہسنے کی وجہ بھی سمجھا گئی وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل سپیٹ سے اسے گالیوں سے نواز نے لگی اور میں پاگر بھی ہوں اور دیوانہ بھی کس کے لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ملیہا نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات نہیں سن سکتی اس کے آواز پر ملیہا رکھی تو وہ منت پھرے انداز میں بولا بس پانچ منٹ زیادہ آپ کا وقت نہیں روں گا اب ملیہا نے ذرا دھیان سے اس کا شہرہ دیکھا شکر سے تو سلچا وہ پڑا دیکھا نظر آ رہا تھا ملیہا نے سوچا بات سننے میں کوئی حرچ نہیں ہے شکر سے تو شریف آدمی رکھتا ہے اگر میں طریقے سے سمجھا ہوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کریں سوچتے سوچتے وہ سیریو پر جا بیٹھی وہ پینٹ کیجئے وہ میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھرا ہویا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا میری یہ خاش شرن یا قانونہ ناجائز ہے بلکل نہیں ملیہا نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی تو پھر اس نے پوچھا پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ اور جس معاشرہ میں میں اور آپ رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کی جاتے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اسے میں پدھ بھڑ کی تاکھیر کے بغیر تائیب کی ایسا کریں مجھے اپنا ایڈرس دے دیں اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر چاہ کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے تھب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے وہ چر کر بولی بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو کیا کھوں گی کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے ہاں بھی کر دی آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا جس کا میں نام تک نہیں جانتا اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لئے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا ہے مکانہ کام کرنے کے لئے راضی نہیں ہوتا مگر اب میں یہیں کر رہا ہوں یہ سب بہت عجیب ہے مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کی بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی وہ ملیہ کے پیچھے پنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطف ہو دھیمی مگر مصبوط آواز میں نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا بلا شبہ اس کے آواز میں تسکھیل کر لینے کی طاقت تھی ملیہ کائل ہو گئی وشتان اب ملیہ کو دیکھ رہا تھا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے پیک پل کو رکا پھر بولا آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہے آپ کو حق ہے بس اتنی سے درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجے گا میری زندگی آپ کے فیصلے سے چوری ہے پھلا میں کسی اشنبی کے بارے میں کیوں سوچوں وہ بے مروتی سے بولی میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دی سکتی وہ اس طرح سے بولا کہ ملیہ نے گبرا کر سر ہی چکا لیا تو پس مردگی سے مسکر آیا اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دی ہیں نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کے چاہت نہ کروں مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اکتیار ہی نہیں ہے نہ چانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھیشتی ہے اور میں کھیشتا چلا جاتا ہوں ملیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تھا وہ سر چکا سرگوشیاں کر رہا تھا مگر سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھی کہ اس کی کان کی لوئیں سرک ہو گئیں مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی اب اسے اپنی گلتی کا احساس ہو رہا تھا اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے مگر وشتان سامنے ہی تو خڑا تھا اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیتا تو وہ سکین کلر کے سوٹ پر اوڑے مہرون ڈوپٹے کا کونہ مٹھی میں جھکرے فرار کے امکانات پر گھوڑ کرے تھی تب ہی وشتان ناراض کی سے بولا آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا کیا وہ بھی ساکتہ بولی یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہے ڈھونڈ لیں یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے گبرا کر سوچا میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ چیسے ملیہ کی سوچ کو سن رہا تھا آپ فیصلہ کرنے سے ڈڑتی ہیں فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہوگا میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں وہ نروٹے پن سے دل میں بولی اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو ملیہ نے چانک کر اسے دیکھا آپ کے پاس دماغ یہ سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہے اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی جذبات ہی نہ ہو جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی اُبھرائیں گے چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے ایک اور تک سی سوچ اُبھری کسی اور کو نہ سہی آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی ہی چاہیے مرسان سے سمجھا رہا تھا جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں اور انسان کی شناکت محس وجود سے رہیں گے جا سکتی پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر دیا ہے اپنی ذات کے گھٹ گیچے اسیسار کو توڑ ڈالی ہے کیونکہ کوئی اور تو شاید اسیسار کو پار کر ہی لیں مگر آپ خود اسیسار کو پار نہیں کر پائیں گی ملیہا کو اپنی سامنے کڑے شخص سے خوف آنے لگ شاعر نے کہا تھا میرا بھی چہرہ پر میرے بھی حالات بتا ملیہا نے تو اسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی مگر وشتان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر ایسی کام سے آیا ہو وہ گبراہ کر کھڑی ہو گئی یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے کیا میرے چہرے پر دیکھا ہے سوچتے ہوئے گیر محسوس انداز میں ملیہا نے اپنے چہرے کو چھوا وشتان سے اس کی حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی وہ مسکراتا ہو بولا آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا ایسا خاموش دیکھ کر وہ کہنے لکھا پوچھیں گی نہیں مجھے آپ کے بارے میں اتنا سب کس نے بتایا وہ اب بھی خاموش رہی تو وشتان چھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھ آپ کی آنکھوں نے آپ جتنا چھپ رہتی ہیں یہتنا ہی بولتی ہیں بس سننے والا ہونا چاہیے ملیہا نے فارانی پلکیں گرانی تو وہ اس کی گبرہت کو محسوس کر کے بات بدل گیا آپ نے مجھے لائبری میں ہر طرف تلاش کیا اگر بالکنی میں دیکھ لیں تھی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی ملیہا کو یاد آیا کہ لائبری میں بالکنی بھی تھی اور اس دن اس نے وشتان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا لیکن بالکنی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں کیا تھا آپ کتاب پڑھا کرتی اور میں آپ کو ایک بات کہوں میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے آپ کی ارتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ ہو جایا ہوں اب آپ کچھ بھی کر لیں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی وہ چیننش نہیں کر رہا تھا مگر ملیہا کو اتنا ہی بھرا لگا اتنا سب کہنے کے باوجود اب مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی نہیں وہ کہنے لگا پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا وہ ملیہا کی آنکھوں میں جھانکتا دو قدم آگیا آگیا اس کے سیاہ مکنہ تیسی آنکھوں کی کشش نے ملیہا کو گمسم سا کر دیا تھا کیوں وہ اتنی ہرکی آواز میں بولی کہ وشتانشاہ سنی بھی نہ ہو کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تسکیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ ویسے تسکیر کرنے ہی آیا تھا وہ لانچ میں آئی اور بینہ کسی طرف دیکھئے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لئے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی ملیہا اپنا نام سن کر وہ پڑھٹی لانچ کے سوفو پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ٹیبل پر شترنش کی بسات بچھی تھی بیٹی سرہ ہمارے پاس تو آؤ اسے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے پاس شاکر سے سلام کیا جس کا جواب دیکھ کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے جیتی رہو ادھر بیٹھو میرے پاس انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا دیا کہاں سے آ رہی ہو لائبری سے پر اتنی گمسم سی کیوں ہو نہیں انکل آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے اسے تردد کرنا چاہے یوں ہی تو نہیں کچھ پلچی ہوئی تو ہو بیٹی ہم نے تو سوچا تھا کہ نورو لودہ آ جائے گا تو ہماری گوڑی ابھی ہسنا بولنا سکھ جائے گی اور لگتا ہے ابھی تک بھائی سے دوستی نہیں ہوئی ابھی نورو لودہ کو آئے بس دو ہی دن تو ہوئے ہیں اتنے جلدی کیا دوستی ہوگی اس کی طرف سے بابا جان بولے یہ بات بھی صحیح ہے وہاں سے تھے ملک انکل میں جاؤں وہاں دیکھتے اسے بوچھا انہوں نے فائل اجازت دے دی ہاں بیٹی جاؤ وہ اٹھنے لگی تو آسر فاروقی نے اس سے کہا ملیہاں چائے بھیجوا دینا اور جڑا جلدی جی بابا چان وہاں سے اٹھ کر کچھن کی طرف سے گسرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آگئی وہ نیشہ چاہیے دیکھ چکی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ پورے کھلے ہوئے تھے مرود ہدا ایک کینوز ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکر آئے ملیہاں کو بلکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی گہر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے مگر انہیں جیسے پڑوا ہی نہیں تھی کہنے لگے تم نے بتایا نہیں تم پینٹنگ کرتی ہو اور نہ کبھی بابا جان نہیں زکر گیا وہ بات بڑے بات تھی وہ بھلا جواب میں کیا کہتی اور وہ جواب کے لئے رکے بھی نہیں تھے ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے وہ کیسے یوں ہی اس نے پوچھا وہ کینوز زکرز کی طرف مڑے وہ ایسے کہ میرے سکول کی کاپیوں کتابوں پر تم نے جھی بھڑ کے پرٹس کی ہے پتہیں تم ڈھائی تین سال کی تھی جب میرے بیکس کے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آری تیرچھی لکینیں کشنا شروع کیا تھا اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیئے تھے ٹیچر سے ڈاٹ تو پڑی ہی ساتھ میں سزا بھی ملی تھی اور پورا جرنل جو دوبارے لگ اتنے سالوں بعد بشپن کے ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی ہاں مجھے یاد ہے امی نے بھی مجھے بہت ڈاڑا تھا بلکہ گلتی پوری طرح سے میری نہیں تھی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا خچالک مٹانے کو وہ بولی تھی تو ٹوکتہ بھی کیسے ایک بار کہیں منہ کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی میرے ٹیچر کی ڈاٹ تو سن سکتا تھا مگر تمہارے آس کو کیسے پرداشت کرتا بلکہ سچ کہوں جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے رہوں وہ ہستے میں مجھے سے بولے تھے اور ان کے انداز پر ملیہ بھی ہست پڑی لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے گھرمیوں کی دوپیر کو ضد کرتی کہ میں تم سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیئر کرواؤں آئس کریم کی فرمایش سڑیوں کیلئے مقصود تھی مجھے تو تمہارے داتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے بچپن میں تم جس رفتار سی کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھی کہ مجھے یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے موں میں ایک دات بھی نہیں بچے گا اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کہ رٹ لگاتی تھی بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانے کی فرمایش کرتے ہیں لیکن تمہیں جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزا آتا تھا ہاں یاد ہے ان کے باتوں پر بیتہاشہ ہستی ملیہ ہسی کے بیچ پر بولی اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ خود سو جاتے تھے اور پھر دیر سے سکول جانے پر ٹیچر سے ڈار بھی پڑتے تھے اور پتہ ہے میں سب جانبوش کر کیا کرتی تھی ملیہ نے ایک پرانے راست سے پردہ اٹھایا تھا نورلودہ نے آنکھیں سکیر کر سگوڑا تم جانبوش کر مجھے ڈار پڑھواتی تھی ہاں وہ ان کے گوڑنے سے بلکل متاثر نہیں ہوئی تھی جب امی مجھے ڈار تھی اور آپ فورنس سے مجھے سپورٹ کرتے میری سائٹ لیتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا لیکن شروع شروع میں میں ڈرڈ بھی جاتی تھی کہ اب آپ مجھے ڈارٹیں گے یا کم از کم دوبارہ کہانی نہیں سنائیں گے مگر آپ مجھے ڈارٹے بگے روز کہانی بھی سنا دیتے تو میں کوئی کچھ نہ کہے اس لئے میں سب کچھ خود پڑھ لے لیتا تھا اور تم اس بات کا مزا لیتی تھی انہیں واقعی جز صدمہ ہوا تھا ہاں مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ گلتی صرف میری نہیں تھی آپ نے ہی مجھے سر چرار رکھا تھا میں آپ کی شہ پڑی شرارتیں کیا کرتی تھی وہ بھی صرف آپ کے ساتھ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سب ہی شرارتیں چھوڑ دی اور امی بھی تو کہاہ کرتی تھی کہ نورالہدہ نے ہی ملیہا کو بگاہ رکھا ہے اور میں سشموچھ بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے ہاں ہاں ساری بھڑائیاں میرے سر ڈال دو مرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا کچھ اندازہ ہے تمہیں بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لو مگر ہر بار جواب ملتا ملیہا بات نہیں کرنا چاہتی وہ تو میں آپ سے ناراض تھی اس نے آس تکی سے کہا وہ کیوں بھلا نورالہدہ حیران ہوئے کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کیلئے گھر نہیں رہے میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت گصہ آیا تھا اسی لئے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی اتنی نمی ناراض کی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی وہ شکوا کر رہے تھے ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی فون تو میں بھی کیا کرتی تھی ہاں سال میں ایک بار ایسی میں کیا ناراضی ناراضی تو میں شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی پھلا تب میری عمر بھی کیا تھی چھریا شاید ساتھ ساتھ بہت چلتی اشنبی ہو گئے تھے آپ اسی لئے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی جاندہ تھا تو مجھے بھول چکی ہو وہ اچانے کی سنجیدہ ہو گئے تھے ملیہ آپ کو اچانے کی احساس ہوا کہ وہ جان موش کا اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اسے پتہ بھی نہیں چھدا کہ کس طرح باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تقلف ہو گئی تھی فرنس انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیہ نے بلا تعمل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا always and forever انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی پرانی دوستی کی نئے شروعات کے لیے انہوں نے مسکرہا کر سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکرہاٹ کے ساتھ پیکٹ اٹھا کر ان کے ہاتھ سے لے لیا thank you حادی بھائی oh god وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے پتہ ہے کان ترس گئے تھے اس طرح سے تقاقتیب کو سننے کے لیے وہ خجر سے ہو گئی کھلے دروازے پر بہادر کے دستک پر وہ دونوں ہی ایدھر متوجہ ہوئے تھے کہیے بہادر صاحب آپ کو کیا کہنا ہے نرل ہوتا کہ اس طرح بولنے پر وہ کوئی شرماس آ گیا تھا اور کہا بی بی صاحب کے لیے سومیرا بی بی کا فون آیا ہے وہ فوری نہیں کھڑی ہو گئی سومیرا تمہارے فرینٹ ہے ہاں اس نے کہا پھر خیال آنے پر بتایا لیکن میری کزن بھی ہے افتقار ماموں کی بیٹی اچھا انہوں نے کہا اور وہ جھٹ پر فون سننے کے لیے کمرے سے نکر گئی نیکس یہ رات عشیہ کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے ویلکنی میں آ گئی جن کی نکاح جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے احساس تک پانچ کر روچاتے ہیں مگر وشتان مصطفیٰ عجیب شخص ہے روح کی باتیں کرتا ہے اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ پر میری دعا ہے کہ میں وشتان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں مجھے ڈڑھ ہے کہ یہ شخص مجھ سے وہ سب کروالے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی جسے کرنے کی مجھ میں حمد بھی نہیں ہے ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تکلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے وشتان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو دو مہینے ہونے والے تھے مگر ملیحہ نے اس دوران ایک پار بھی لائبری کا رکھ نہیں کیا تھا اسے یقین تھا وہ ابھی بھی اسی درک کے نیچے کھڑا ہوگا جاہے اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی وہ لاکھ انکار کرتی مگر اس سچ تھا وہ اسے ڈسٹرپ کر گیا تھا اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے مگر وہ ہی دل میں اس عدا سے آیا جسے دورش کی روشنی بند دروازوں کی جھڑیوں سے گزر کر اندر کے ہر منصر کو روشن کر دے اپنے ہونے کا اعلان کر دے ملیحہ کے حالت اس نادان جیسی تھی جو ان آیا ہوتے مناظر سے صرف نظر ہٹانے کو ہتیریا آنکھوں پڑک لے پر جب وہیں اجالا بند پرکوں میں بھی راستہ بنا لے تو طرف کر وہیں ہتیریا آسمان کی طرف اٹھا دی کہ سورش کو ہی ڈھاپ لیں وشتان مصطفیٰ کے وجو سے پھورتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کے آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کرنی اور پھر اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھڑ گیا اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گبرہ اٹھی اجھی بھی حالت ہو گئی تھی اس کی بیٹھے بیٹھے چونک جاتی بولتے بولتے ایک دم ہی چھپ ہو جاتی اور جب کچھ سمجھ رہی آتا تو نردودہ کی پاس پہنچ جاتی حضر فاروقی نے ملیحہ میں آئیں ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا لیکن نردودہ نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس بھی محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ تھٹک بھی گئے تھے ملیحہ کبھی ایک دیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا انہیں اس چیڑی میں بیٹھے ہی کام کرتے ہو بہت رات ہو گئی تھی انہوں نے وال اکلاک کو دیکھا جو بارہ بجا رہا تھا پھر باقی کام کر لپٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے تب ہی ملیحہ آگئی چائے کے دو کپ ٹری میں لیے اس نے ٹری ٹیول پر رکھی خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی تم تو جلدی سوچاتی ہو آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو اور چائے بھی دو کپ بنائی ہے کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دوں گی نین نہیں آ رہی ہادی بھائی اسے جیسے شکایت کی بگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا وہ اسے چھیڑنے کو بولے اور وہ چھڑ بھی گئی آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پینگے اور باتیں کریں گے وہ اسے دیکھ کر بولے سبردستی ہے ہاں ہے تو اسے سابگوئی سے کہا مگر صرف آپ کے ساتھ جیسے تمہاری مرسی انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھوٹ بڑھ کر کہا افتقار مامو آئے تھے ہاں کپ ہوتو سے ہٹا کر اس نے کہا لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے سرک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاری گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی انہوں نے کہا تو ملیہ سر ہلاتے ہوئے بولی ان کے ساتھ منیر مامو بھی تھے وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے کیوں انہوں نے یوں ہی پوچھا میں نے بتایا تھا نا 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاغ بھائی کی شادی ہے سب رشتیدار اکھٹے ہو چکے ہیں کر لاہور سے کالا بھی آ جائیں گے تو مامو نے سوچا آ کر مجھے بھی لے جائیں پھر تم گئی نہیں بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے شادی میں بھی جوا دیں گے اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے تمہارے سب کزنز آئے ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی اور یہ آفاغ بھی تمہارا کزن ہی ہے نا انہوں نے پوچھا مونیر مامو کے بڑے بیٹے ہیں اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے پھر تو تمہیں ضرور چانا چاہیے تمہارے دو دو کزنز کی شادی ہے مگر بابا جان نے منع کیا ہے اس نے سر جھکا کر ہرکے سے کہا تم جانا چاہتی ہو وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا وہ اس دن اس کی جھکے پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی اب وہ دراز میں رول کے ہوئے چارٹس لکھا رہے تھے پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیہ کے آگے رکھا یہ دیکھو یہ گارمنٹ سفیٹری کا نقشہ ہے ادھر پیڈیکشن ہے یہ سپرپائزر کا آفیس اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کے لئے کوارٹرز ہیں وہ نقشے پر کئی جگہ انگلی سے نشان دہی کرتے جا رہے تھے کیسے لگا اچھا ہے وہ نقشے کو دیکھتے ہیں اونک تسرن بولی نوروہدہ نے باقی کے دو چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھولے چارٹ پر برابر برابر کرکتی ہے اور دونوں آفیس کی بیلڈنگ کے نقشے ہیں دو آفیس بنائیں گے اس کے پوچھنے پر نوروہدہ مسکرا دیئے نہیں آفیس تو ایک ہی ہوگا یہ نقشے تو الگ انجینئر سے بنائے ہیں اور دونوں ہی اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں صرف تم بتاؤں ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے ان کی بات پر ملیہا گھر بڑا گئی میں کیسے بتا سکتی ہوں تم پینٹر ہو اور مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو مگر پینٹنگ اور آئیکیٹیکشن میں فرق ہوتا ہے ہادی بھائی سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی کے لائنوں کو سمجھنا ملی لیے آسان نہیں ہے اس نے اب بھی گڑیس کیا تو نوروہدہ کو چٹ سے گئے ایک ذرا سے رائے ہی تو دینی ہے ملیہا اور تم اس قدر ہشکچا رہی ہو اور اس نے بھی تو کہا تھا آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہوگا اچانک وشتان کا جملہ سماتوں میں باز کرشت کرنے لگا ملیہا نے دھیرے سے اقرار کر دیا ہاں کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں نوروہدہ نے پلبھر کو اس کے چہرے کی طرف دیکھا پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے طرف موڑا اب میں جو پوچھ رہا ہوں کچھ پر لیوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے پھر ملیہا نے ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر نقشوں کو دیکھا اور کچھ تیر گوڑ کرنے کے بعد ایک نقشہ ان کی طرف کیا نوروہدہ نے اس نقشے کو دیکھا اور توصیف ہی انداز میں کہا اور تم کہتی ہو تو میں سینٹی میٹر ناب کر کھیچی گئی لائنوں کی سمجھ رہی میں ان کی بات انسونی کرتے ہو پوچھنے لگی آپ نے یہ نقشے ابھی اپروف نہیں کروائے تم سے اپروف کروائے بگر میں نے اپروول کے لیے کیسے بھیج سکتا تھا چارڈز کو رول کر کے ربر بینڈ چھڑھاتے اور سرسری سے انداز میں بوڑ رہے تھے ملیہا نے ان کی طرف دیکھا اور بس دیکھ کرے گئی نیک سینٹ اگلی صبح خانہ خاتے میں نوروہدہ بابا جان سے کہنے لگے میں سوچ رہا تھا آج شام کو منیر مامو کی طرف چلا جاؤں خیرت انہوں نے پوچھا کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورتان پڑی ہے پھر کمپنی کی ریزیسٹریشن کی پیپرز بھی بنوانے ہیں منیر مامو وکیل ہیں سوچا ان سے ہی بات کروں ان سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو بابا جان نے کہا نوروہدہ مزید بولے آج کر ان کے گھر میں شادی کی تیاریے چڑھ رہی ہیں تو میرا خیال ہے وہ آفس تو جانے ہی رہے ہوں گے گھر پڑی بات ہو سکی کیا ارے ملیہا تم ہی ساتھ چلو نا ویسے بولے جیسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو ملیہا نوالہ چبانہ بھول کر انہیں دیکھنے لگی جو خود بھی نوالہ موں میں رکھ کر کو سوچتے میں انداز میں بول رہے تھے بلکہ ایک کام کرو ساتھ میں بیک بھی تیار کر لینا شادی میں دو چار دن ہی رہ گئے ہیں سب رشتہ دار بھی آ چکے ہوں گے تم بھی کچھ دن کے لیے رہا ہو ملیہا کے حلق میں نوالہ اٹک گیا اس نے فوراں پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ برایا مگر نوروہدہ انجان بنے اپنی کہے جا رہے تھے آج میں تمہیں چھوڑا ہوں گا اور ولی میں کہ آگلے دن میں تمہیں لینے آ جاؤں گا ٹھیک ہے ملیہا نے اب بابا جان کی طرف دیکھا جو اس ساری بات چیت سے لا تعلق نظر آ رہے تھے نوروہدہ کھانا کھا چکے تھے ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے بولے شام کو پانچ بچے تک تیار رہنا یہ تو وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یاد دہانی اسے نہیں بابا جان کو کروائی جا رہی ہے مگر بابا جان نے کوئی بات ہی نہیں کی تو وہ اتمنان سے ٹیبل سے اٹھ گئے اب ملیہا کے لئے بھی کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا پھر جیسے ہی بابا جان کھانا ختم کر کے اٹھے وہ نوروہدہ کی کمرے کی طرف بھاگی نوروہدہ لائٹ آف کر کے سونے کے لئے لیڈ گئے تھے ملیہا آندھی توفان کی طرح کمرے میں آئی اور لائٹس آن کر کے ان کے بیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئی نوروہدہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے کیا بات ہے ابھی آپ نیچے کیا کہہ رہے تھے وہ کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے پھر بھی معصوم بن کر بولے شام پانچ بجے تک تیار رہنا انہوں نے اپنے الفاظ دھوڑا ہے مگر بابا جان نے منع کیا تھا کب وہ ابھی بن رہے تھے وہ تو کچھ بولے ہی نہیں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے اوفو میں ابھی کی بات نہیں کر رہی کل بابا جان نے مامو کو منع کیا تھا لات کو بتایا تو تھا اسے علشتے دیکھ کر وہ سنجھیدہ ہو گئے کل منع کیا تھا نا آج تو نہیں تم بس جانے کی تیاری کرو مگر بابا جان کو کتنا برا لگی گا ان کے منع کرنے کے بعد آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی برا کیوں لگی گا بھائی بہرس سے بولے کل جب مامو تمہیں لینے آئے تو کیا میں گھر پر تھا نہیں کیا بابا جان کو پتا ہے کہ تم نے مجھے ان کے آنے کے بارے میں بتایا تھا نہیں پھر انہیں برا کیوں لگی گا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا میں تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے سمپل تو آپ نے دھاندلی کی ہے ان کے چالا کے سمجھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھار کر بولی مجھے نہیں پتا تھا کہ لنڈن والے اتنے بیمان ہوتے ہیں بگر یہ بھی تو دیکھو کہ لنڈن والے بیمانی بھی کس قدر امانداری سے کرتے ہیں وہ ڈھٹائے سے بول کر ہسے کیا کھاک امانداری ہے شنگ تو نہیں آتی چھوٹ بولتے ہوئے سیدھے دو سکھ میں جائیں گے اس کے ملامت کا نرلہودہ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا بولے ٹھیک ہے چلا جاؤں گا مگر اب تم یہاں سے جاؤ مجھے سونا ہے رات بھی تم نے میری نین برباد کی تھی اسے جانے کا کہہ کر وہ آرام سے لیٹ گئے مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی مگر ہادی بھائی اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا اور آپ دونوں کیسے رہیں گے نرلہودہ نے سر پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا پھر کہنی کے بھل اٹھتے ہوئے کہا گھر کا خیال رکھنے کے لئے ملازم ہیں اور میں اور بابا جان بچے نہیں ہیں جو تمہارے بغیر رہنا سکیں لیکن کھانا پکانے کے لئے بھی تو کوئی ہونا چاہیے مرز کی دوا ہے ملیہ تبکر بولی وہ کسی مرز کی دوا نہیں ہے بلکہ خود لا علاج مرز ہے تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا لگ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہدر صاحب کچھ کھا لیجئے ورنہ فوت ہو جائیں گے اسے اس طرح سے کہا کہ نرلہودہ ہسنے لگے اور ہستے ہستے بولے گزبانوں بھی تو ہے وہ سب سنبھال لے گی اور پھر ایک ہفتے کی تو بات ہے پھر ایک دم راپ سے بولے اب اٹھو یہاں سے نکلو چلو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھ سے اٹھا دیا مگر وہ پھر گوم کر واپس بیٹھتی ہوئی کہنے لگی ہاتھی بھائی ایسا کرتے ہیں میں آج جانے کے بجائے دو دن بعد مہندی کے دن رہنے چلی جاؤں گی پھر ولی میں میں تو آپ آئیں گے ہی تو آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی اسے اب تک جھوڑ توڑ میں اُلجے دیکھ کر اور گیارہ سانس بھڑتے اٹھ بیٹھے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اور بابا چان تمہارے بغیر رہنے ہی پائیں گے آخر ایک نہ ایک دن تم شادی کر کے بھی تو چلی ہی جاؤگی ایک پل کو وہ ان کی بات پر شرمائی پھر ڈھیٹ بند کے بولی میری شادی ہو گئی تو آپ کونسا کمارے بیٹھے رہنگے دیکھ لیجیے گا پھر جانے کی بات آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی بہت بولنے لگی ہو مگر مزید میں تمہارے کوئی بات نہیں سن سکتا مجھے سونا ہے لیکن ہادی بھائی وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تو نرہدہ چادر پھینک کر بستر سے اٹھے اور اسے بازو سے پکر کر باہر کی طرف لے جاتے بولے تمہارے جتنے بھی لیکن میکن اگر مگر ہیں ان کا جواب میں شام میں دوں گا اور اگر تم نے پانچ وجہ سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسے جگہ چھوڑ کر آوں گا کہ کبھی چھا کر بھی واپس نہ آس ہوگی اسے کمرے سے بہر چھوڑ کر وہ واپس مرے تو ملیہ بھی ہادی بھائی بات تو سنیں کہتی ان کے پیچھے آئی مگر دروازہ دھار کرتا ہے اس کے موہ پر بند ہو گیا ملیہ نے مکہ بنا کر دروازے پر مارنے کے لئے اٹھایا مگر پھر خود ہی موہ بنا دی ہاتھ گرا کر کمرے میں آگئی کمرے میں آ کر اس نے ہمرا بیک تیار کیا پھر شام کے لئے کپڑے نکال کر پریس کیے ٹھیک پانچ وجہ وہ تیار ہو کر نورالہ حدہ کی کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آگئی نورالہ حدہ بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے کلے میں ایک میرون اور دوسری براؤن ڈاٹس والی ٹائل اٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے اسے دیکھ کر بولے ملیہا سرہ بتانا تو دونوں میں سے کون سے ٹائل زیادہ سوٹ کرے گی بیک وہیں سائٹ میں رکھتے ہوئے وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی آپ ہر بات میں میری رائے لینا کیوں سروی سمجھتے ہیں تو انہوں نے دو بدو جواب دیا اور تم ہر بات میں بحث کرنا سروی کیوں سمجھتی ہو اس نے سر چٹکا پھر دو قدم آگئے آ کر ایک لگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر علماری میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی علماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آگئی پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکنی ایش گریے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں بادنے لگی گہے رادی طور پر ہی نرل ہدا کی نکاح اس پر ٹک گئی وہ اس وقت سفید رنگ کی جوجت کی شلوار پر شیفون کی کمیز پہنے سفید شیفون کا ہی پٹہ کندھو پر پھیلائے کھڑی تھی کانوں میں سفید موتیوں کے آویزے تھے آنکھوں میں کاجل کی پتلی سی لکیر اور ہوتوں پر نیشنرل شیٹ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھی تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان نرل ہدا اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے جیسے ابھی انہیں کچھ خوش نہیں رہا تھا تائے کی نوٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ہوئے ملیہا ان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نرل ہدا فوراں سمبھلے اور مر کر آئینے میں ٹائٹ ٹھیک کرنے لگے مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیہا کے عکس پر تھی تم سفید رنگ مت پہنا کرو ان کی آواز پر ملیہا حیرت سے مر کر بولی کیوں اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ در لگتا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے ہادی بھائی وہ ایسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کیا بیکار بات کر رہے ہیں ایک منٹ اسے رکنے کا کہہ کر نرل ہدا نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھ اوپر لگا لیا یہ کیا کر رہے ہیں نرل ہدا نے کیمرہ نیچے گھڑتے ہوئے کہا تصویر کھیچ رہا ہوں مگر مفت میں نہیں کھیچوں گا بدلے میں ایک مسکرہاٹ ملنی چاہیے اور ملیہا فوراں ہی مسکرہاٹ تھی اس کی مسکرہاٹ کو ہمیشہ کے لئے کیٹ کر لیا پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آگئے وہ دروازے کی طرف میں متوجہ تھے نرل ہدا سے ایک قدم پیچھے آتی ملیہا نے دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گبرا نرل ہدا کا ہاتھ تھام لیا نرل ہدا نے اس کے ہاتھ کو اپنی مصبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا اتنا کہ اس کا شانہ نرل ہدا کے بازوں کو چھونے لگا تھا یہ سارے کاروائی بڑھے ہی گیر محسوس انداز میں ہوئی تھی پھر بھی بابا جان کے اوقابی نگاہوں سے چھپنا سگی بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ان کے ذہن میں آیا تھا نرل ہدا ملیہا کو ساتھ لیے ان سے دو قدم کی فاصلے پر رکھ کر بولے ہم دونوں بس چاہی رہے تھے آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے ہیں وہ ابھی تک اسی خیال کے ذریعے سر تھے سرلب مسکرہ دئیے نرل ہدا ان کی معنی کے اس مسکرہت کا مطلب تو نہ سمجھے پر اسے ہی گنیمت خیال کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے ملیہا نے بھی جھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی نرل ہدا کو دھیان بھی نہیں رہا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیہا کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا نیکس سین کار گیٹ پر روک کر نرل ہدا نے ملیہا سے کہا جاؤ تو اس نے کہا آپ اندر نہیں آئیں گے اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی انہوں نے مچپوری بتا کر کہا ملیہا حیران نصروں سے حادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی تین منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیہا کے دونوں مامووں کے خاندان آباد تھے بڑے افتخار حسن کی تین بیٹیاں تھے عزمہ سائمہ اور سمیرہ بڑی دونوں شادی شدہ تھی سمیرہ ملیہا کی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا چھوٹے مامو منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی ان سے چھوٹی گوھر شادی شدہ تھی پھر سمت تھا جو ملیہا اور سمیرہ کا ہم عمر تھا اور اس سے چھوٹی ارم تھی جس نے دور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا پھر ملیہا کو دیکھ کر ہائے ملیہا آپی آپ کہہ کر اس سے لپڑ گئی پھر فوراں ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی ملیہا نے گیٹ بند کیا اور بیک اٹھا کر بڑا سا لان پار کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آ پہنچے تھے سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی السلام علیکم خالہ وہ سلام کرتی ان کے گلے لگ گئی مالیکم اسلام بیٹی جیتی رہو اللہ عمد دراست کرے ساتھ لپٹائے وہ ملیہا کو دعائیں دیتی بولی آج صبح ہی پہنچی ہوں سوچ ہی رہی تھی کہ جنیل جاک چاہے تو اس سے کہوں گی مجھے ملیہا سے ملا لائے دیکھو سرا کیسی قبولیت کی گڑی تھی آمنا کیا بچی کو دروازے پر روک کر ہی کھڑی ہو اندر تو لے آؤ یہ بڑی ممانی تھی ملیہا نے انہیں بھی سلام کیا بیٹی اندر آ جاؤ وہ سلام کا جواب دیکھ کر اسے ساتھ لے کر اندر بڑے ہال میں لے آئیں جو سٹنگ روم کی طور پر استعمال ہوتا تھا وہ صوفے پر وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو ممانی کو خیال آیا ملیہا کیا اکیلی آئی ہو نہیں ممانی چان ہادی بھائی چھوڑ گئے ہیں نرلہ دا انہوں نے تصدیق شاہی جی تو دروازے سے کیوں چاہنے دیا روک لیتی انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا کہہ رہے تھے پھر آئیں گے نرلہ دا بھی جوان ہو گیا ہوگا آخری بار جب میں نے دیکھا تھا تو سترہ اٹھارہ سال کا تھا آمنہ خالہ نے ہوایت افسرہ کیا چھوٹی ممانی بولی ایسا ویسا آپا لگا نہیں ٹھہرتی فڑیال ہوتی آج تو بیٹی کا ستکہ نکالتی آکے پالنے والی تو وہیں تھی اللہ چلت نصیب کرے اس نے کبھی اپنے پڑھائے کا فرق نہیں کیا تب ہی تو نرلہ دا نے اس گھر سے رشتے جھوڑ رکھے ہیں لندن سے آتے ہی دوسرے دن مامووں کو سلام کرنے گھر آیا تھا پھر ملیحہ سے بولی بھائی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ آگ بھی نظر نہیں آرے اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں اور سمیرہ اس نے پسید پوچھا اپنے کمرے میں ہیں جب سے مائیو بٹھایا اس سارا وقت سوتی رہتی ہے کہتی ہے فارق بیٹھے اور کیا کروں میں اسے دیکھتی ہوں وہ دروازے کے ساتھ موجو سیریا چڑتی اوپر سمیرہ کے کمرے میں آگئی سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیند دل جاتی ہے پر یہاں تو دن میں بھی خواب خرگوش کی مزہ لیے جا رہے ہیں اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا جسے بھنا کر واپس تان لیا گیا تھا گوھر کی بچی تمہیں کہا نہ میں نہیں اٹھوں گی جو بکواس کرنی ہے کر لو اب یہ شادی ہوئی بھی نہیں اور حواس اس قدر موت تل ہے کہ میری آواز بھی پہچانے نہیں جاری شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانوں گی چادر تلے کھٹکنے کے آسان نمودار ہوئے تھے پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیہ پر نصر پڑتے ہی یہ تم ہو کہہ کر چادر پھیکتی وہ دیواناوار ملیہ سے لپڑ گئی سمیرہ بچ کرو پسلیا تو رو گی ملیہ نے بمشکل سے خود سے الگ کیا تو وہ الگ تو ہو گئی پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی بتتمیز جب ابو اور چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی اب آ تو گئی ہونا وہ مطانت سے بولی اب بھی نہیں آتی تو میں تمہیں جان سے مار جاتی اتنے میں ہی ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور بولا خالہ ممہ کہہ رہی ہے آ کر چائے پی لے اور بول کر واپس بھاگ گیا چلو ملیہ نے اسے بھی اٹھایا صرف تمہیں بلایا ہے میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا نہ خواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطراہت لاحق ہو جائیں گے ویسے سخت نائنصاف ہی ہے انہیں بھی کمرے میں بند کر دینا چاہیے آگر ہم بھی صاحبیں ایمان ہیں اس کے چلے کٹے انداز پر ہستے ہوئے ملیہ نے کہا تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے اس لئے تو کمرے میں بٹھایا ہے تو کیا فائدہ میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں کیا ملیہ نے آنکھیں پھاڑ کر سے دیکھا تو وہ ٹھٹائی سے اسنے لگی بہت بے شرم ہو پھر اٹھتے ہوئے بولی ابھی آ کر تمہیں دیکھتی ہوں چائے کی دورانی مغرب کا وقت ہو گیا باقی سب ہی لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچھے تخت پر آ کر بیٹھیں دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے اوپر اٹھائیں وہ فرصت سے بیٹھ گئی آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے جا رہے تھے وہ فارق بیٹھیں ان پرندوں کو دیکھتی رہی پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تخت پر کچھ ہاتھ کے فاسلے پر رکھے ڈپٹے پر پڑی جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹاک رہی تھی کرنے کو اور تو کچھ تھا نہیں لیس اور ڈپٹے اٹھایا اور ٹاکنے لگی گیٹ کا دروازہ ہول کر کوئی اندر آیا تھا ملیہا نے دھیان نہیں دیا اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ عام تو رفتبی شادی کے ہنگاموں کا ہی حصہ ہے اندر آنے والا شام کے دھنڈلکے میں دالان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوئی دھاگے میں الچی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے پڑھنے لگا پھر کچھ شکسہ ہوا تو اس کی چہرے کی طرف دیکھا آپ حیرت پھڑی اس آواز پر ملیہا سمجھی تو نہیں کہ مخاطب وہ تھی پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کے شلوار کمیس پہ ملبوس بشتان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح گالی بھائی کہ احساس بھی نہیں ہوا اور سوئی دوپٹے میں سے گزارنے کے بجائے سیدھی بائے ہاتھ کے انگوٹھے میں گسا دی ملیہا کا تو انگوٹھے میں اٹھتی تھیسوں کی طرف دھیان بھی نہیں گیا تھا پشتان نے اس کے انگوٹھے سے خون کے کترے کو اپھرتے دیکھا تو سر جھٹکتا اس کے پاس چلایا یہ آپ نے کیا کیا وہ اس نے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا سمین پر ٹکا تھا وہ بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کو ہاتھ بھرایا تو ملیہا نے کرن کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا پشتان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا اس سے تو لے سکتی ہیں ملیہا نے کچھ چارہٹ کے بعد رومال لے لیا رومال سے خون ساف کرتے ہوئے اسے پشتان کو کہتے سنا آپ نے لیبریا نہ کیا چھوڑ دیا ملیہا نے چاک کر سے دیکھا آپ کو کیسے پتا وہ کچھ بھی بولے بگر مسکر آیا تو ملیہا نے آکے پھیلا کر سے دیکھا تو آپ روز وہاں چاہتے ہیں میرا مطلب ہے دو مہینے سے آپ کیسے وہ بیرپت انداز میں بول رہی تھی پشتان کے مسکرہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہیں سچ ہے میں تیرے واستے عمرے گزار سکتا ہوں یہیں نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے میں تیرے واستے خود کو بھی ہار سکتا ہوں